واش روم دونا تو شاید کسی کو بھی پسند نہ ہو لیکن ایک صاف اور کلین واش روم ہر کسی کے لیے سیٹسپائنگ ہوتا ہے تو میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جس سے آپ کا واش روم بغیر کسی محنت کے بلکل چمک جائے گا تو ٹائل اتنی زبردست چمکدار ہو جائیں گی کائی کے داگ، کھارے پانی کے داگ، زنگ کے داگ یا ٹیپس جو سٹیل کی ٹیپس ہوتی ہیں ان کے لیے یہ زبردست و بیسٹ سولوشن ہے تو آپ نے ویڈیو کو فلواج کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو آئی پرومیس کہ آج کے بعد آپ کو واش روم کو کلین کرنا بلکل بھی مشکل نہیں لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استعمال کے ساتھ ساتھ واش روم میں پانی، سابون، شیمپو وغیرہ کے ہارٹ قسم کے سٹین پر جاتے ہیں اس لیے عام فلور کی نسبت واش روم کی ٹائلز وغیرہ کی کلیننگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ کے ساتھ بہت ایک قیمتی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں دو چمچ آپ نے بیکنگ سوڑا یعنی کہ میٹھا سوڑا لینے اور دو چمچ آپ نے ڈیٹرجن لینے ٹائلز میں جو بہت ہی زیادہ چمک پیدا کرنے والی چیز ہے وہ ہے فیبرک والی بلیچ آپ نے فیبرک والی بلیچ لے لینی ہے دو چمچ میں یہاں پہ فیبرک والی بلیچ یوز کروں گی اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی کلینر آپ کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے کوئی بھی کلینر آپ وہ لے سکتے ہیں تو ٹائل والا کلینر بھی لے سکتے ہیں یا بھی ہارپک بھی لے سکتے ہیں دیکھیں کتنا زبردستہ ریاکشن ہوا ہے یہ اتنا پاورفل لیکوڈ آپ کے پاس ریڈی ہو گیا جو کہ آپ کی ٹائلز کو کموڈ بغیرہ کو ایک دم سے چمکا کے رکھ دے گا تو یہ ایک بار آپ نے بنا لینا ہے اگر یہ آپ کا سلوشن کم پڑ جائے تو اسی ریشو سے آپ اس سلوشن کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے ایک سکوچ برائٹ لینا ہے اور اسی طرح سے اس کو اس سلوشن میں ڈپ کرتے جانا ہے اور لگاتے جانا ہے تو کوئی بھی سپیس حالی نہیں رہنی جائے یہ پوری طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر کوٹ کر دینا ہے تاکہ جتنے بھی سٹینز ہیں وہ سارے کے سارے صاف ہو جائیں بلکل ایک دم سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں پوری کے پوری ٹائلز ہماری ایک دم سے چمک جائیں اتنا اچھا یہ کیمیکل ریاکشن ہے اتنے اچھے سے سارے ہارڈ سٹینز بہت زیادہ مشکت کے بغیر چند منٹوں میں صاف کر دیتا ہے اچھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ سٹیلز کے ٹیپ کے اوپر دوسرے کیمیکل بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں لیکن یہ ڈی آئی وائی تیار کیا ہوا ہے یہ آپ کے سٹیلز کے ٹیپ کو بالکل بھی نقصان نہیں دے گا یہ جو شاور کے آراؤنڈ ایریا ہوتا ہے یا پھر بیسن کے نیچے والا ایریا ہوتا ہے یہ پانی کے چھینٹوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہارڈ قسم کے سٹین پر جاتے ہیں تو آپ نے اس سلوشن کو پانچ سے سات منٹ اس ایریا پر لگا کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو ساف کیجئے گا کسی جالی کی مدد سے برطن دونے والی جو جالی ہے اس سے یہ بلکل ساف ہو جائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے گھر میں ہیلپر موجود ہوں اور آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو کر کام کرواتے ہوں لیکن پھر بھی گھر کے کام کی کلیننگ جو آپ خود تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہیلپر نہیں کر سکتی کیونکہ جس لگن سے آپ نے کام کرنا ہے اس لگن سے اس نے نہیں کرنا اس لیے بہت بہتر ہے کہ ہیلپر ہو یا نہ ہو اٹلیسٹ مہینے میں ایک بار اس طرح کی کلیننگ اپنے واش روم کی اپنے کچن کی اس طرح کی ڈیپ کلیننگ آپ خود کریں کیونکہ کچن گھر اور واش روم جب صاف ہوتا ہے تو دل میں ایک سکون قسم کا ہوتا ہے کہ میرا گھر اب صاف سترا ہے تو جو خاص کر کے جو لیڈیز ہوتی ہیں صاف ستری لیڈیز ان کو بلکل بھی اس طرح کا گند وغیرہ بلکل بھی پسند نہیں ہوتا وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا کچن ہمارا واش روم ایک دم سے نیٹ اور کلین اور چمکدار ہو اگر آپ کے گھر میں ٹیپ وغیرہ کی کہیں لیکش ہے کوئی پائپ وغیرہ لیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ نے وہ جو ہارٹ قسم کے سٹینز ہوتے ہیں پانی کے جو داگ پڑ جاتے ہیں وہ ہارٹ قسم کے سٹینز ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ اس مکسٹر کو دس سے پندرہ منٹ لگا کے چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو صاف کریں تو صاف ہو جائیں گے اچھا ایک بار مکسٹر میرا ختم ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ سے اسی ریشو سے مکسٹر کو دوبارہ سے تیار کیا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے اسی ریشو سے اس مکسٹر کو دوبارہ سے تیار کر لینا اگر آپ کا ختم ہو جائے تو کموڈ کے آس پاس جو ایڈیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے خاص کر کے دھیان رکھنا ہے کیونکہ سائٹ والی جو جگہ ہوتی ہے اس کی وہاں پہ کائی بغیرہ لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو اچھے سے اس سلوشن کو ڈال دینا ہے تو جتنے بھی داگ بغیرہ ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں دس منٹ رکھا تھا اس سلوشن کو لگا کے اب میں اس کو جالی کی مطل سے صاف کر رہی ہوں واش بیسن دیکھیں کتنا چمک گیا ہے ایک دم سے ایکچلی میں میری ٹائلز کا کلر بھی کچھ ہستانا کہا ہے کہ آپ کو ڈیفرینس کچھ زیادہ شو نہیں ہو رہا ہو گا لیکن یہ بہت زبردست قسم کا سلوشن ہے اتنا زبردست ریاکشن ہے اس کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو ٹیپس کی صفائی بھی آپ نے مست کرنی ہے جالی کی مدد سے جتنے بھی داگ ہوں گے وہ سارے کے سارے جتنے بھی میل کچھل ہوگی وہ اس سلوشن کی وجہ سے نرم پڑ گئی ہوگی تو جالی مارے وہاں پہ برطنوں والی جو جالی ہوتی ہے تو اس سے یہ سارے کے سارے جو میل کچھل ہوگی وہ ساری صاف ہو جائے گی تو ٹیپس جو ہے نا وہ بلکل کلین ہو جائیں گی آپ کی واش بیسن کے اراؤنڈ جو ایڈیا ہوتا ہے وہاں پہ دیواروں کے اوپر ہارڈ قسم کے جو سٹینز پڑ جاتے ہیں نا تو اس سلوشن سے وہ سارے کے سارے سٹینز ریموو ہو جائیں گے اور حاصل کر کے شاور کے نیچے جو ایڈیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ نے اس مکسر کو اچھی طرح سے اپلائے کر کے اور جالی کی مدد سے آپ نے اس کو ایک بار رگڑ لینا ہے تاکہ یہ اچھی سے صاف ہو جائیں جب آپ جالی کی مدد سے صاف کریں گے نا تو جو تھوڑی بہت قصر رہ گی ہوگی وہ سارے کے سارے ریموو ہو جائیں گے اچھی طرح سے پانی کا بہاو آپ نے کرنا ہے تاکہ جتنے بھی سٹینز ہوں گے وہ سارے کے سارے صاف ہو جائیں اور ایک دم سے ٹائلز کا اتنا زبردست نیو لک آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زبردست ریزلٹ ہے اس سلوشن کا اتنا زبردست یہ ڈی آئی وائی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے جب اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے اب میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں اس کی تو واشروم کی کلیننگ ہوگی نا کتنی آسان اس مکسٹر کو اپلائے کرنے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی بہت زیادہ آپ کو تھکنا نہیں پڑتا تو تھوڑی دیر اس مکسٹر کو لگا کے رکھیں ساری کے ساری میل کچیل سٹینز زدی سے زدی قسم کے داغ کھاڑے پانی کے داغ یا پھر زنگ کے داغ کسی بھی قسم کے داغ ہوں گے وہ سارے کے سارے ساف ہو جائیں گے ٹائلز ایک دم سے چمکدار ہو جائیں گی واش پیسن دیکھیں آپ کتنا چمکدار ہو گیا ہے ٹیپ سے تنی زبردست کلین ہو گئی ہے یہ اتنا زبردست اور پاورفل سلوشن ہے کہ یقین کریں کہ آپ کے پورے واش روم کی ڈیپ کلیننگ ہو جائے گی ایک دم سے واش روم نیا جیسا ہو جائے گا یہ جالی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بلکل داغ سے بڑی پڑی تھی اور دیکھیں کتنی نیٹ اور کلین ہو گئی ہے ایک بڑی سلوشن کو میں نے ڈالا اس کے اوپر اور تھوڑا سا رب کیا تو ایک دم سے ساف ہو گئی پورا واش روم ساف سترہ چمکدار ہو گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو رکھئے کہ اپنا بہت سارا حیال میرتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ